موسیقی سولہ مائی انیس سو اٹھتر کی شب سب ماشاءاللہ ارمیسٹریٹر راول پنڈی برگیڈے بمتاز ملک نے ستائیس پنجاب ریجمنٹ کے کمانڈٹ کنل رفی الدین کو ٹیلی فون کر کے کہا صبح پانچ بجے ساؤتھ اینڈ سے صبح سیٹ وحصول کر لینا کنل رفی الدین نے فوراں کیپٹن وکار کو ٹیلی فون کر کے کہا صبح سیٹ وحصول کرنے کے لیے صبح پانچ بجے سے پہلے اپنی پارٹی لے کر ساؤتھ اینڈ پہنچ جانا صبح سیٹ دراصل اس قیدی کے لیے کوڈ وڈ تھا جسے اس روز کوٹ لکپ جیل لاہور سے سینٹرل جیل راول پنڈی منتقل کیا جارا تھا قیدی نمبر تین ہزار ایک سو ترہس کوئی معمولی شخص نہیں بلکہ پاکستان کے سابق وزیراعظم ذلفقار علی بھٹو تھے اور یہاں انہیں اپنی زندگی کے آخری تین سو تیس دن گزارنے تھے یا یہ سچ ہے کہ ذلفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لے جانے سے پہلے ہی تشدد کر کے قتل کر جیا گیا تھا سابق وزیراعظم کی موت کے بعد ان کے کپڑے اتار کر جسم کے نچلے حصے کی برہنہ تصاویر کیوں بنائی گئی اور کسے پیش گئی گھٹو کی پھانسی کے بعد راولپنڈی جیل کی عمارت کیوں گرا دی گئی اور آج کل اس عمارت میں کس کا دفتر ہے انگہی میں گھٹو کے عدالتی قتل سے متعلق شروع کیے گئے اس سلسلے میں آج ہم یہی کھوج لگانے کی کش کریں گے اس سلسلے کی پانچویں اور آخری کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے رازم گزشتہ ایک ساتھ میں یہ تفصیل بیان کی جا چکی ہے کہ احمد رضا قصوری کے والد نواب محمد احمد خان کے قتل کی ایف آئی آر میں کس طرح زلفقار علی بھٹو کو نامزد کیا گیا اور پھر زیادشہ انصاف نے یہ بھندہ سابق وزیراعظم کے گلے میں فٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا لاہور ہائی کورٹ نے سزائے مو سنا دی اور سپریم کورٹ نے عدالتی قتل کے اس فیصلے کی توسیق کر دی جب سپریم کورٹ میں اس مقدمہ کی سماد شروع ہونا تھی تو زلفقار علی بھٹو کو راولپنڈی جیل منتقل کیا گیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے جس کورٹی میں زلفقار علی بھٹو کو رکھا جانا تھا وہاں پہلے سے موجود فرش کی کھدائی کر کے لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بچایا گیا تاکہ سرنگ کھوڑ کر فرار ہونے کا امکان باقی نہ رہے یہ خدشہ موجود تھا کہ جیل کی چھت توڑ کر ملزم کو ہیلیکاپٹر کے ذریعے کوئی نہ لے اڑے چنانچہ پہلے سے موجود چھت کو توڑ کر آہینی چھت تعمیر کی گئی اور یہوں فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی گئے زلفقار علی بھٹو کے سیل میں جدید ترین کیمرے نصب کیے گئے اور آس پاس کمانڈوز کو تینات کر دی گئے راولپنڈی چکلالا کینٹ میں ائرپورٹ روڈ پر جہاں آج کل جناہ پارک ہے یہاں راولپنڈی ڈسٹرک جیل ہوا کرتی تھی اگر ہم اس جگہ کی بات کریں جہاں زلفقار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تو وہاں آج کل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دفاتر ہیں لکت باغ سے کمیٹی چوک کی طرف مری روڈ پر شادی ٹالیا مزار کے مقابل دوسری طرف ایک امارت ہے جو حسرت حویلی کہلاتی یہاں زلفقار علی بھٹو نے اپنی زندگی کے آخری تین سو تیس دن گزارے اور یہیں فانسی گھاٹ ہوا کرتا تھا اب یہاں نہ صرف ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دفاتر ہیں بلکہ گورنمنٹ گرلز کینڈی سکول بھی ہے جنرل زیاؤلحق کے دور میں اڈیالا جیل کی تعمیر کا آغاز ہوا کام مکمل ہو جانے پر پرانی امارت کو گراتیا گیا جیل کے وسیع اہاتے کو بادہزان جناہ پارک میں تبدیل کر دیا فوجی حکمران جنرل زیاؤلحق کے لیے فیصلہ کر چکے تھے کہ اب زلفقار علی بھٹو کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رہائی کا فیصلہ آ جانے پر پلین بی بھی تیار کر لیا گیا تھا مطلقہ حکام کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت بھی قیدی نمبر تین ہزار ایک سو تراسی کو رہا کرنے کا حکم سادر کر دے تو بھی ان احکامات پر کسی صورت عمل درامد نہ کیا جائے اور ایسی صورت میں زلفقار علی بھٹو کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں کنل رفی الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری تین سو تئیس دن میں لکھتے ہیں پانچ فروری انیس سو اناسی کو دس بجے صبح مجھے ایس ایم ایلے کے ساتھ ڈی ایم ایلے کے دفتر بلایا گیا جہاں ہمیں بتایا گیا کہ شاید کل مورخہ چھ فروری کو سپریم کورٹ بھٹو صاحب کی اپیل منظور کرنے کے بعد حکم جاری کرے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے مگر ایسے حکم کے باوجود بھی ان کو جیل سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا اور وہ مارش اللہ کے تحت کئی اور مقدمات میں مطلوب ہیں جن کے تحت ان پر الگ سے مقدمات چلائے جائے جہاں صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ بھٹو صاحب کے لیے آزادی کا حکم بھی سادر کر دے کہ انہیں جیل سے نکال دیا جائے تو بھی ان کو جیل سے باہر ہرگز نہیں جانے دیا جائے گا مجھے اس وقت صاف پتا چل گیا تھا کہ بھٹو صاحب کو حکام کسی بھی حالت میں آزاد نہیں ہونے دیں گے اور انہیں ہر حالت میں سزا ہونی ہے مجھے دوسرے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک خاص ملٹری کورٹ بھی مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ حسب منشاہ نہ ہو تو اس کورٹ میں بھٹو صاحب کے مقدمہ کی سماعت کی جائے جنرل زیاؤلحق کے مطمد خاص جنرل کیم عارف اپنی کتاب ورکنگ ویدزہ میں بتا چکے ہیں کہ بھٹو کے خلاف مقدمے کی کاروائی شروع کرتے ہیں وقت یہ بھی تجویز زیرہ اور آئی تھی کہ فوجی عدالت میں ذلفقار لی بھٹو پر مقدمہ چلایا جائے مگر فوجی عدالت کو کینگرو کوٹ قرار دیا جا سکتا تھا اس لیے سیول عدالت میں ٹرائل کا فیصلہ ہوا برحال ذلفقار لی بھٹو کی نظر ثانی اپیل خارج ہوئے اجلل زیاؤلحق نے رحم کی تمام اپیلیں بھی مشترد کر دی تو محکمہ داخلہ نے انتہائی اجلت میں تیس مارچ کو ذلفقار لی بھٹو کو فانسی دینے کے لیے موت کا پروانہ جاری کر دی کیونکہ نظر ثانی اپیل کو خارج ہوئے ابھی سات روز نہ ہوئے تھے اس لیے یہ بلیک ورنٹ واپس لینا پڑے اور یکم اپریل کو دوبارہ احکامات جاری کر دی گئے صدر نے بھی اسی دن ان احکامات کی توسیق کر دی تو دو اپریل کو بھٹو سمیت تمام ملزوموں کی فانسی کی سزا پر عمل درامت کا فیصلہ ہوا مگر پھر تاریخ تبدیل کرنا پڑے کیونکہ مارش اللہ حکام چاہتے تھے کہ فیلحال صرف ذلفقار لی بھٹو کو فانسی دی جائے آخر مارش اللہ حکام اس قدر جلدی میں کیوں تھے رویداد خان جو تب سیکری داخلہ تھے وہ اپنی کتاب پاکستان ایڈریم گان سور میں لکھتے ہیں رحم کی اپیلیں خارج ہونے پر مجھے بالکل حیرت نہ ہوئی ایک موقع پر جنرل زیاؤلحق مجھ سے کہہ چکے تھے رویداد صاحب اب تو پھندہ میری گردن میں آنا ہے یا پھر بھٹو صاحب کی گردن جیسا کہ فرانسیسی دانشور جین پال مرت نے کہا تھا تف ہے اس انقلاب پر جو صاحب کا حکومت کی نشانیاں ختم نہ کر سکے زیاؤ اس حقیقت سے بخبر تھا اور کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا صرف اور صرف زیاؤ کے پاس ہی بھٹو کو تختہ دار تک لے جانے کا حوصلہ تھا جو کردار سیزر کے لیے بروٹس اور چارلس اول کے لیے کرامول نے ادا کیا بھٹو کے لیے وہی کردار زیاؤلحق کو نبھانا تھا فیصلہ ہو گیا کہ زلفقارلی بھٹو کو تین اپریل کی رات دو بجے فانسی دے دی جائے گی اب کسی نے یہ قانونی نکتہ اٹھا دیا کہ چونکہ صدر کی طرف سے فانسی کی توسیق کو اٹھالیس گھنٹے نہیں ہوئے اس لئے زلفقارلی بھٹو کو فیلحال فانسی نہیں دی جاسکتی ایک بار پھر فانسی کا فیصلہ ملتوی کرنا پڑا اور اب چار اپریل کی رات دو بجے کا وقت مقرر کیا گیا لیکنی جنرل فیض علی چشتی کا دعویٰ ہے کہ فانسی کے التوا کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت راولپنڈی میں موجود نہیں تھے جنرل زیاو لکھ چاہتے تھے کہ جب بھٹو کو فانسی ہو تو جنرل فیض علی چشتی جو اس وقت کمانڈر راولپنڈی تھے وہ راولپنڈی میں ہی موجود ہوں تاکہ ان پر اس سالش کا الزام لگایا جا سکے بہرحال نصر بھٹو اور بیرزیر بھٹو صاحبہ جو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بنتے انہیں ظلفقار لی بھٹو سے آخری ملاقات کے لیے جیل میں لائے گئے یہ آخری ملاقات جو ہوئی کہ قیدی اور ملاقاتیوں کے درمیان آئینی سلاکھیں ہائل رہے نصر بھٹو کو کرسی لا کر دی گئے کیونکہ بیرزیر بھٹو فرش پر بیٹھے آخری ملاقات میں باپ بیٹی کے سر پر دست شفقت بھی نہ رکس گا اور نہ ہی بیٹی باپ کو گلے لگ کر رو سکے کنل رفی الدین کی کتاب میں بیان کی گئے حکایت کے مطابق نصرت اور بیرزیر کے یہ آخری ملاقات اڑھائی گھنٹے جاری ہیں کیونکہ بیرزیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف تا ایس جس کا اردو ترجمہ دختر مشرق کے نام سے ہوا ہے اس میں لکھتی ہیں کہ یہ ملاقات محض آدھے گھنٹے پر محیط تھے بیرزیر فریاد کرتی ہیں کہ کورٹی کا دروازہ کھول کر انہیں باپ کو الویدہ کہنے دیا جائے مگر اجازت نہیں ملتی بھٹو سے تمام سہولتیں پہلے ہی واپس لیا جاتی ہیں ستائیس مارچ انیس سو اناسی کو امریکی اخبار نی ایک ٹائمز میں شائع ہونے والی اس خبر کے مطابق ظلفکارلی بھٹو کے سیل سے بیڈ شیونگ کٹ اور ادویات نکال گئے یہاں تک کہ ان کے سیل میں برکی سپلائی بھی منکتے کر دی گئے سہولیات واپس لیے جانے کے بعد ظلفکارلی بھٹو فرش پر بچھے گدے پر لیٹے ہوئے تھے شام چھے بج کر پانچ منٹ پر جیل سپریڈنٹ یار محمد کنل رفی الدین مجیسٹیٹ درجہ اول بشیر احمد خان اور جیل ڈکٹر صغیر حسین شاہ نے بھٹو کے سیل میں جا کر انہیں پھانسی کی اطلاع دی جب حکم سنایا جا رہا تھا تو ظلفکارلی بھٹو کسی گبرہت یا پریشانی کا اظہار کیے بغیر فرش پر بچھے گدے پر لیٹے رہے اور زیر لب مسکرائے جیسے زیاد شاہی انصاف پر ہس رہے ہیں اور پھر جیلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا ہوئے پھانسی سے چوبیس گھنٹے پہلے مجھے مجاز اور مسترد حاکم کے ذریعے بتایا جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا میری پھانسی کے تحریری احکامات مجھے ابھی تک نہیں دکھائے گئے میں اپنے وقلہ کو جتنا جلد ہو سکے ملنا چاہوں گا میرے دیگر رشتہ داروں کو مجھ سے ملنے کی اجازت دی جائے میرے دانت بہت خراب ہیں اور میں اپنے ڈینٹسٹ مستر زفر نیازی سے فوری طور پر ملنا چاہوں گا سابق وزیراعظم ظلفکارلی بھٹو کے یہ سب مطالبات قانونی اور جائز تھے مگر قانون تو اس لیے ملاقات کی اجازت نہ دیکھ گئی کہ کہیں خبر لی کہ نہ ہو جائے ظلفکارلی بھٹو نے اپنے مشکتی عبد الرحمان کو بلایا اور کہا کہ گرم پانی لاؤ میں شیو کرنا چاہتا ہوں ملاؤں کی طرح نہیں مرنا چاہتا شام آٹھ بج کر پندرہ منٹ پر ظلفکارلی بھٹو نے وسیعت لکھنا شروع کی اور نو بج کر چالیس منٹ تک کچھ لکھتے رہے اس کے بعد دانت برش کیے موہت دھویا بالوں میں کنگا کیا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر لکھے ہوئے سب کاغذ جلا دیے مشکتی کو آواز دے کر کہا راک سمیٹ لو اور صفائی کر دو گیارہ بج کر پچیس منٹ ہو چکے تھے کلامی کے انداز میں کہا کچھ دیر سو لیتا ہوں گیارہ بج کر پچاس منٹ پر جیل حکام نے جگانے کی کوشش کی مگر جب ظلفکارلی بھٹو بیدار نہ ہوئے تو ڈاکٹر کو بلایا گیا ڈاکٹر نے بتایا کہ بھٹو صاحب ٹھیک ہے رات ایک بج کر دس منٹ پر ظلفکارلی بھٹو صاحب خود اٹھ کر بیٹھ گئے ایک بج کر پینتیس منٹ پر جیل حکام انہیں پھانسے گھاٹ لے جانے کے لیے سیل میں داخل ہوئے جب انہیں اٹھا کر سٹیچر پر ڈالا جانے لگا تو ان کی کمیز پیروں کے نیچے آ کر پھٹ گئی ہتکڑی لگا کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے پیٹ پر باندے گئے بلہ بوم یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ظلفکارلی بھٹو موت سے اس قدر خوبزدہ ہو گئے تھے کہ انہیں سٹیچر پر فانسی گھاٹ لے جانا پڑا لیکن سچ یہ ہے کہ ظلفکارلی بھٹو گوشتہ نو روز سے بطور احتجاج بھوکڑتال پر تھے مسلسل بھوکڑتال کی وجہ سے ان پر نکاہت تاری تھی یہ بھوکڑتال انہوں نے چائے کا کپ پی کر تب ختم کی جب انہیں فانسی کی خبر سنائی گئے سٹیچر سے اتارنے کے بعد بھوکڑتو کے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھ کر ہتھ کڑی لگا دی گئے بھوکڑتو نے کہا فینش اٹ جلاد نے لیور کھینچا تو ظلفکارلی بھوکڑتو فانسی کے پھندے پر جھول کر ہمیشہ کے لیے عمر ہو گئے جیل میں حفاظتی نکتہ نظر سے تمام ٹیلی فون لائنیں کاٹ گئے فانسی گھارٹ کے قریب کھڑے لیفٹین کرنل رفی الدین نے وائلس پر کوڈ ورلڈ میں اطلاع دی بلیک ہارس جس کا مطلب تھا کہ مشن مکمل ہوا زنال جاؤلہ وائلس سے موصول ہونے والی یہ اطلاع بساتے خود سن رہے تھے حسب روایت ظلفکارلی بھٹو کو فانسی دیے جانے کی اطلاع بھی پاکستانی عوام کو بھارتی ریڈیو سے ملی اور پاکستانی اخبارات نے چھے اپریل کو یہ خبر دی کہ ظلفکارلی بھٹو کو فانسی دے دی گئی کنل رفی الدین اپنی کتاب بھٹو کے آخری تین سو تیس دن میں لکھتے ہیں ایک فوٹوگرافر جو انٹیلیجنس ایجنسی سے تھا اپنے سامان کے ساتھ تین اپریل کے شام پانچ بجے جیل میں رپوک کرے گا وہ بھٹو صاحب کی لاش کے فوٹو لے گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کے خطنے ہوئے تھے یا نہیں مجھے سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ مسٹر بھٹو کی ماں ہندو عورت تھی کہ ان کے والد نے زبرستی اپنا لی تھی اور مسٹر بھٹو کا پیدائشی نام نتھا رام تھا غالباً ان کے خطنے بھی نہیں کرائے گئے تھے پھانسی اور مصل کے بعد اس فوٹوگرافر نے زلفکارلی بھٹو صاحب کے جسم کے درمیانی حصے کے نزدیکی فوٹو لے تھے پڑھنے والوں کے لیے میں بتا دوں کہ بھٹو صاحب کا اسلامی طریقے سے خطنہ ہوا تھا زلفکارلی بھٹو کی فانسی کے بعد یہ خبریں بھی زیر گردش رہیں کہ انہیں فانسی گاٹ لے جانے سے پہلے ہی مار جا گیا کنل رفی الدین نے تو اپنی بیان کردہ روداد میں جیل میں تشدد کی باتوں کو محصاشی تھیوریاں کہہ کر مسترد نہیں کیا جاز کرتا زلفکارلی بھٹو کو فانسی سے پہلے مار دینے کی خبر سب سے پہلے لندن کے اخبار ڈیلی ایکسپریس نے دی بیرزیر بھٹو نے بھی اپنی کتاب دختر مشرق میں اس کہانی کو حقیقت میں قریب ترین قرار دیا ہے کیونکہ والد کو تشدد کر کے قتل کیا گیا حجی افسران ان سے اقبالی بیان لینا چاہتا تھے کہ بھٹو نے خود ہی زیاء الحق کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی سادق جعفری اپنی کتاب واز بھٹو کلڈ بیفور ہنگنگ میں اس واقعہ کے مرکزی کرداروں سے باتچیت کے بعد چند بنیادی نویت کے سوالات اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر جیل سکریننٹ چدری یار محمد دریانہ سے پوچھا گیا کہ کیا بھٹو کو ان کے سیل میں ہی تشدد کر کے قتل کر دیا گیا تھا تو انہوں نے تردید کرنے کے بجائے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ یہ وہ سوال ہے جو میری ذاتی سلامتی کو قطرے میں ڈال سکتا ہے اسی کتاب میں بھٹو خاندان کی زمینوں کا انترام سنبھالنے والے منیجر حجی نظر محمد لغاری کا بیان بھی شامل ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بھٹو کی گردن پر ایک نشان تو تھا مگر گردن کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی اگر انہیں فانسی ہوئی ہوتی تو پہلے ہی جھٹکے میں گردن کی ہڈی ٹوٹ جانے ہیں اہم ترین سوال یہ ہے کہ اگر ذلفقار علی بھٹو کو معمول کے مطابق فانسی ہوئی اور جیل میں کسی قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آئے تو پھر افواہوں کا بازار کیسے گرد ہو جنرل فیض علی چشتی کا خیال ہے کہ یہ خبریں خود جنرل زیاؤلحق نے پھیلائیں اور اس کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ جیل میں ذلفقار نہیں بھٹو پر تشدد کرنے والا فوجی افسر کوئی اور نہیں بلکہ جنرل چشتی ہے کیونکہ پرٹی کے کارپن جنرل زیاؤلحق کے بجائے جنرل فیض علی چشتی سے نفرت کرنے لگیں لیفٹین کرنل رفی الدین جنہیں ماشی اللہ حکام نے بھٹو پر بطور جیلر تینات کیا تھا انہوں نے بھٹو کے ساتھ الہدگی میں طویل وقت گزارا ہر قسم کے موضوعات پر ان سے تفصیلی گفتگو کی جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی نواب محمد عمد خان کو بھٹو نے قتل کروایا تھا تو انہوں نے اس بات کی تردید ہر دفعہ انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے نہیں کیا ان کا لیکن بیش کی ساری باتیں مجھے پتہ ہے پتہ تھی کیونکہ میں اتنے سال آئی ایس آئی کے ساتھ رہ رہا تھا بیش کی باتیں کیا ہیں بھائی جب اتنا بھی کہ ہاتھیار کس نے دیئے کس کے حکم سے دیئے اونیشن کس نے دیا کس اور کس کو مارنا تھا اور کس کو مار دیا اس کے بات کو مار یہ زلفقار علی بھٹو نہیں کہا تھا کہ جا کے مرزا قصوری کے بات کو مار دو نہیں انہیں نہیں کہا تو پھر کس نے کہا تھا یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ ایسا ہوگا شکت خواہ کچھ بھی ہو مگر سچ یہ ہے کہ زلفقار علی بھٹو آج بھی زندہ زلفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا مقدمہ سپریم کورٹ میں زہر سماعت دیکھتے ہیں عالی عدلیہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی بلال کو اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسائب کرنے کے بعد بلک دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازم موسیقی